اسلام علیکم محترم ناظرین استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل مدنی زندگی پر محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے پہلے چار خلیفہ کے نام بتائیں گے خجور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس نے خلافت کی ان کے نام بتائیں گے تو دوستوں ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو بہتی جلیل القدر صحابی تھے انہوں نے ہی سب سے پہلے جمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہو حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی آئیسہ رضی اللہ عنہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ان کی دور خلافت میں ان کی ریایہ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر وقت بیوہ عورتوں اور پریسان جدہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دو سال تین مہینے اور دس دن خلافت کی اور آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور اللہ پاک کو پیارے ہوئے اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام سیدنا حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا انہوں نے اپنے خلافت کو بہت اچھے انداز میں چلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بہت بہتدر اور نڈر تھے ان سے سیطان ڈرتا تھا جس گلی سے عمر گزرتے تھے اس گلی سے سیطان بھاگ جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں بہت سے شہر اور بہت سے ملک فتح کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ عدل انسان میں بہت محارت رکھتے تھے آپ رضی اللہ عنہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دس سال چھے مہینے اور چار دن آپ رضی اللہ عنہ خلافت پر فائز رہے بلاخر نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیئے گئے اسلام کے تیسرے خلیفہ کا نام سیدنا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہو کی وفات کے بعد سیدنا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہو کو خلافت کا تاز پہنایا گیا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہو تیسرے خلیفہ راسد ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہو بہتی نرم مجاج کے تھے حجرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت کو بہت اچھے انداز میں اور اسلامی طریقے سے چلایا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی حجرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی حجرت مکیہ رضی اللہ عنہ حجرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی جب حجرت مکیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تب حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حجرت ام قلسوم رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا اسی طرح حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب جادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دور خلافت گیارہ سال گیارہ مہینے اور اٹھائیس دن خلافت پر فائز رہے بلاکھر وہ گھڑی آئی کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے باغیوں نے شہید کر دیا اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سہید ہو جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت کی کمیز پہنائی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کو بہت اچھی طریقے سے چلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ خجور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی تھے حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور ابو طالب خجور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب خجور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے حجور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چار سال نو مہینے تک دور خلافت پر فائز رہے اور شہید کر دے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاضِعُونَ